احمدک اللہم یا مجیبک اللی سائل والسلاة والسلام وعلى من هو افضل المسائل وعلى آله واصحابه ذل الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الانیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيْدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ مولا يَسَلِّبَ سَلِّمُ دَائِمًا نَبَدَ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى جَلَّ جَلَالُهُ وَعَمَّنَوَالُهُ وَعَتَمَ بُرْحَانُهُ وَعَازَمَ شَانُهُ فِي حَمْدُ سَنَا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہان غم سار الزمام سید سرباراؤں حامی بے قسام قائد الانبیاء محبوب قبریاء احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہی 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 اور بار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہیت ہی محتشم حضرات و خواتین ربِ ذوالجلال کے فضل و توفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعہ المبارک کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب قسط نمبر بارہ میری دعا ہے خالقِ کائنہ جللہ جلالوہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم اطاف فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاہ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے رسولِ اکرم نورِ مجسم شفی موزم صلی اللہ علیہ وآلہی 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 کیے ہیں علمِ غیب شریف ان میں سے ایک ممتاز موجزہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ممتاز شام ہے اس سے قبل گیارہ قسطیں تم نے سمات کی ہیں آج کی گفتگو بھی اسی مسئلہ سے متعلق ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی اس کی متعدد اقصاد آئیں گے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت آپ ہجرت فرما رہے تھے اور مکہ شریف میں آپ کی ماذا اللہ گرفتاری پر انعامات کا اعلان ہو چکا تھا تو حضرت سرعہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت حالتِ کفر میں تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے وہ گھوڑے پر سوار تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں پہنچنے کے پر ان کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا انہوں نے اپنی طرف سے ماذرت کی گھوڑا پھر نکلا متعدد بار ایسا ہوتا رہا اور پھر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان کے دل پہ جلوہ گر ہو گئی ایسے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کئی فعبی کا اذا لبستہ سواریہ کسرہ اس وقت اے سرہ کا تمہاری کیا شان ہوگی جب تم کسرہ کے کنگن پہنوں گے یہ خبر جب دی گئی تھی تو اس وقت حجرت مدینہ شریف کا ابتدائی مرحلہ تھا اور کسرہ کے کنگن اور کسرہ کے خزانوں کی فتح کا جو معاملہ تھا وہ دور سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ میں تھا رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی صحابہ کرام ردوان نے کئی سال بعد اس کی صداقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس پر رب کائلہ جل جلالہو کا شکر ادا کیا کہ ہمارے رب نے ہمارے محبوب اللہ السلام کو کتنے وسیع علوم میں غیب عطا فرمائے ہیں بہکی میں جس مقام پر یہ حدیث شریف آتی ہے تو وہاں یہ الفاظ موجود ہے کہ جس وقت سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ کنگن پہنچے اور آپ نے حضرت سراکہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنائے بالاگا منکبے ہیں وہ اتنے زیادہ کنگن تھے کہ وہ کندوں تک پہنچ گئے یعنی دونوں بازو بھر گئے حضرت سراکہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا الحمد للہ اللذی سالابہما کسرا وعلبسہما سراکہ ساری تعریفیں سللا کی ہے جس نے یہ کنگن کسرا سے چھین دیئے ہیں اور حضرت سراکہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنا دیئے ہیں رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کئی فابقہ اس کے معنی بہت زیادہ ہے دیکھا جائے تو اس میں کئی اخبار غیب تھیں یا شراکہ بن مالک آج تم ہمارے خلاف جنگ اور ہماری دشنی منی میں چلنے پر انعام کے طلبگار تھے اور اس لیے تم مسلسل گھوڑا دوڑا رہے تھے اور اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جس وقت تم میرے عشق میں میرے دشمنوں کا سر کاٹنے کے لیے تیار ہوگے حالت کتنی تمہاری تبدیل ہو چکی ہوگی اور اس وقت حالات کتنے بدل چکے ہوں گے کہ آج تو ہم جو ہمارا گھر ہے مکہ شریف اس کو چھوڑ کر مدینہ شریف کی طرف روا دماغ ہو رہے ہیں اور اس وقت کیا عروج ہوگا اسلام کا کہ جب ہم کافروں کے گھروں میں ان کا تاقب کریں گے اور وہاں تک کسرا کی فوجوں تک ہمارے سپاہی پہنچ جائیں گے اس وقت کیا شان ہوگی اسلام کی عروج کی اور کیا مرتبہ ہوگا اس وقت کی سیسیت سے شوقت اسلام ہوگی تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت سے مستقبل کی حالات کو دیکھ لیا وہ توہ فارس اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے مال غنیمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے مال غنیمت کی تقسیم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور حضرت اسراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی انہو کے حصے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے اس وقت کیا شان ہوگی جس وقت پتہ کا جھنڈا تمہارے ہاتھ میں ہوگا اور کیسر اس حد تک مغلوب ہو چکا ہوگا کہ اس کو اپنے ہاتھوں کے کنگن دینا پر جائیں گے اور اس وقت اس تک پر کہ جس پر آج کسرا بیٹھا ہوا ہے اس پر میرے غلام اپنے پورے جہو جلال کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مہد ایک کنگن کے آنے کی خبر نہیں تھی بلکہ اسلام کی فتوحات کی خبر تھی اور جس کو پوری تاریخ نے دیکھا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالخصوص اس وقت یہ کہنا کہ جب بظاہر حالات یہ ہیں کہ خود اپنے گھر کو چھوڑ کے اور جگہ پہ منتقل ہو رہے ہیں اور اس وقت ایسے جذبات کا اظہار یہ کسی خام خیالی کی وجہ سے یا محض کسی بہم کی وجہ سے ان کا اظہار نہیں ہو سکتا تھا یہ وہ نبوت کا زور تھا کہ جس کے اوپر توجہ کرتے ہوئے اور اعتماد کرتے ہوئے رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو واضح کر رہے تھے کہ اگرچہ آج میں اپنے ایک دوست کو ساتھ لے کے اپنے ہی شہر اور اپنے ہی گھر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں مگر اسی میں فاتحانہ داخل ہوں گا اور یہ ساری زمین میری ہوگی اور پھر ہداش سے میرے لشکر آگے نکلیں گے اور پھر ایران کا علاقہ بھی میرا ہوگا اور پھر ایران سے آگے بڑھ کر یہ اسلام برسگیر تک پہنچ جائے گا اور پوری کائنات میں پھیلے گا تو رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھٹن کے محول میں یہ بہت بڑی خبر دے کر اس بات کو واضح کر رہے تھے کہ اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے اس علم کا اتنا مجھے سہارا ہے اور اس پر اتنا بھروسہ ہے ان حالات سے میں گھبراتا نہیں ہوں میں وسیع فتوحات کو دیکھ رہا ہوں اور اسلام کے لہراتے ہوئے جھنڈے کو دیکھ رہا ہوں رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کے کنگنوں کی بات کی وہ کسرا بن حرمد اس وقت تھا وہ تو فوت ہو گیا لیکن یہ کنگن اسی کے تھے جو اس کے ورشہ میں بعد میں اس کے بیٹے کے پاس تھے اور وہی کنگن یہ آ رہے تھے اگرچہ وہ کسرا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھا وہ مر چکا تھا لیکن کنگن وہی تھے اور نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ کہ کسرا کے کنگن میرے غلام کے ہاتھ میں ہوں گے یہ اس لحاظ سے بھی خبر بڑی عجیب تھی یہ جس امت پر سونا پہننا حرام کیا ہے اس امت کے ایک فرد کے لیے ہی کسرا کے کنگن پہنانے کی کل کچھ حبری دے رہے ہیں امام زرکانی نے اس مقام پر مواہب الدنیا کی شرعہ میں بقاعدہ بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ محبوب علیہ السلام ایک چار بھی ہے جسے چاہے جو چاہے پہنا دے جو چاہے حلال کر دے جو چاہے حرام کر دے کسی کے لیے ریشم پہننا اوروں کے لیے حرام ہے مگر کسی کے لیے حلال بھی کر دیا ہے قربانی کا جانور اور نماز سے پہلے زبا کرنا یہ ناجائز ہے پہلے نماز ہوگی پھر قربانی کا جانور زبا ہوگا لیکن کسی صحابی کو اجازت پہلے کے بھی دے دی ہے اور پہلے زبا کیا ہے وہی قربانی قرار پائی ہے یہ بھی انداز تھا اور دوسرا کہتے ہیں تحقیق اللہ موجزت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گنگن پہنا رہے تھے اس وقت ذہن میں تھا کہ سونا ہے اور مردوں کے لئے حرام ہے لیکن مجمع میں اعلان کر رہے تھے لوگوں اگرچہ یہ حرام ہے مگر ہم نبی علیہ السلام کے موجزہ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں ایک مرتبہ پہنا دیئے اور پھر خود حضرت سراکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب پہنے ہوئے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کل اللہ اکبر اللہ اکبر سراکہ یہ کنگن پہن کے اب اللہ کی بلندیوں کے نارے لگاؤ اللہ اکبر کہو اللہ اکبر کہو حضرت سراکہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے کے کنگن پہن کر محبوب اللہ السلام کی اس خبر کے سچا ہونے پر رب کی توحید کا اعلان کر رہے تھے کہ وہ سچا رب ہے جس کے بادے سچے ہیں اور جس کے محبوب اللہ السلام کے بادے بھی سچے ہیں کہ وہ خزانے بھی فتح ہو گئے ہیں اور اللہ نے وہ وقت ہمیں عطا فرمایا ہے کئی سال پہلے جس کی خبر عطا فرمائی گئی اس کے بعد کنگن اتارے اور ان کو بیت المال میں جمع کروا دیا یہ ہمارے محبوب اللہ السلام کے علوم غیب کا ایک تسلسل ہے کہ جس جہت بھی توجہ فرماتے ہیں یہ ساری غیب کی باتیں ان کے سامنے حاضر ہوتی ہیں اور بس کا چاہتے ہیں اللہ کی اذن سے اعلان فرما دیتے ہیں یہاں تک کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم منا کی مسجد میں رہے تھے حج کا وقت تھا کہ دو صحابی آگئے ایک ان میں سے انساری تھے اور دوسرے سقفی تھے اور دونوں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے کہتے ہیں ہم آپ سے مسئلہ پوچھنے آئے ہیں تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرما اگر تم چاہو تو تمہارا مسئلہ جو ذہن میں ہے اور تمہارا سوال جو دل میں ہے تم اس کا اظہار نہ کرو میں خود ہی سوال بھی بتاؤں گا جواب بھی بتاؤں گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو راوی ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر وہی حجت الویدہ مسجد منا میں بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کا جمع غفیر ہے یہ ایک انساری اور ایک سکفی دونوں آئے ہیں سکفی اور انساری جب انہوں نے دیکھا کہ محبوب علیہ السلام تو یہ بھی پیشکش فرما رہے ہیں صرف تمہیں جواب ہی نہیں دوں گا بلکہ میں تمہارا سوال بھی تم کو سناوں گا تو سکفی کہنے لگے انساری سے کہ تم ہمارے مہمان ہو کیونکہ تم مدینہ شریف سے آئے ہوئے ہو اس واسطے پہلی باری میں آپ کو دیتا ہوں آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج عجیب مجیب کا دربار ہے ویسے تو سوال پر بھی جواب مل جا تو بڑی غنیمت ہے لیکن آپ کا دریار احمد جوش میں ہے کہ سوال بھی خود ہی بتاؤگے جواب بھی خود ہی بتاؤگے تو پھر بتا دو کہ میرے دل میں کیا تھا میں کس چیز کو پوچھنے آیا ہوں میں کیا پوچھنے آیا ہوں اور اس کا جواب کیا ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جئتا نہیں تم میرے پاس آئے ہو تسالو کہ تم پوچھو انمسیج کا مم بیتی کا تم مجھ سے یہ پوچھنے آئے ہو کہ جب میں گھر سے نکلا ہوں اور میرا تعمل بیت الحرام گھر سے نکلا ہوں اور میرا ارادہ تھا بیت الحرام کی طرف جانے کا اس وقت جب میں گھر سے قدم اٹھا کے چل رہا تھا یا میری اونٹنی چل رہی تھی مالہ کا مالی فی ہے مجھے یہ بتا دو کہ اس میں میرے لئے عجر کتنا ہے تمہارے ذہن میں پہلا سوال یہ ہے کہ تم مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ جو بندہ حج کرنے کے لئے نکلتا ہے اپنے دھر سے بہر آتا ہے اس کو حج کے سفر پر ابھی پہنچا نہیں کابات اللہ میں راستے میں موجود ہے اس کو راستے کے سفر پر کتنا عجر ملے گا فرما یہ پہلا سوال تھا تمہارے دل میں دوسرے نمبر پر وَأَنْ أَنِرْرَكَةَيْنِ بَادَ specified تواف کے بعد جو دو رکتیں پڑی جاتی ہیں ان کے بارے میں بھی تمہارے دل میں سوال تھا کہ ان رکتوں سے کیا ملتا ہے اور ان کا عجر کیا ہوتا ہے مالی فیہ ما کہ ان دونوں میں میرے لئے عجر کیا ہے تم دوسرا یہ سوال کرنا چاہتے تھے اور پھر اور�James تیسرا سوال بھی تمہارے رہے میں تھا اَنِسَّا يِبَيْنِ السَّفَا وَلْمَرْوَا کہ صفا مربع میں جو ساج کی جاتی ہے اس ساج پر بندے کو عجر چاہ ملتا ہے اور پھر فرما چوتھا سوال بھی تمہارے ذہن میں موجود تھا وہ کیا فرما ان الوقوف عاشیہ کا عرفہ نوز الحج کو جو میدان عرفات میں وقوم کیا جاتا ہے اس وقوم کے بارے میں بھی تم پوچھنا چاہتے تھے اس میدان میں ٹھہرنے پر بندے کو عجر کیا ملتا ہے ایک جگہ ہے وہاں چلے جانے سے حج ہوتا ہے اس میں عجر کیا ہے پجیلت کیا ملتی ہے اور اللہ ان بندوں کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان کو کیا ملتا ہے اور پھر فرما چوتھا بھی یہاں تک نہیں اور سوال بھی تمہارے ذہن میں تھا وہ کیا فرما ان رمیے کل جمار جو جمروں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں تمہارے ذہن میں یہ بھی تھا کہ ایک بے جان پتھر کو پتھر مارنے سے ملتا کیا ہے تم مانتے تو ہو مگر اس کا ثواب ہے وہ تم پوچھنا چاہتے ہو یہ بھی تمہارے ذہن میں موجود تھا وہ ان نہر کا اور جو تم اس دن پھر قربانی کروگے اس قربانی میں کیا ملے گا اور اس کے بعد فرما ان حالا کی کا رأسہ کا پھر جو سار کا حلق کرا ہوگے اس میں تمہیں کیا ملے گا یہ بھی تمہارے ذہن میں تھا میرے صحابی ایک سوال نہیں یہ سارے سوال لے کر تم میرے پاس پوچھنے آئے ہو لو اب میں ان سب کے جواب عطا فرماتا ہوں اب دیکھو ایک غیب کی خبر نہیں دو نہیں مسلسل ایک دو سوال نہیں ان کے ذہن کے جتنے خاکے تھے ان کے دل میں جتنے سوال تھے رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بترتیب ان کو بیان فرمایا ہے اور بیان کرنے کے بعد پھر ان کا جو عجر ہے اس کو بھی آپ نے اعلان فرما دیا ہے اب اس مقام پر رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا کہ یہ یہ سوال تھے تو جن کے دل میں تھے ان کی گواہی سنو کہتے ہیں والذی باسا کا بالحق یہ وہ سوال تھے یہی تھے کہ جن کو میں پوچھنے کے لیے آیا تھا مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے تجھے سچا نبی بنایا ہے یہی سوال تھے جو میں پوچھنے آیا تھا اب رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی بات بیان کی ہے ایک نہیں متعدد بیان کی ہیں اور جو دل میں سوال لے کر آئے تھے وہ پکے امتی ہیں وہ کچھے عقیدے والے نہیں ہیں اور یہ گواہی دے رہے ہیں مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے تجھے سچا نبی بنایا ہے میرے محبوب جو بھی آپ نے بیان فرمایا ہے ایک بھی ایسا نہیں کہ جو میرے دل میں نہ ہو اور آپ نے بیان کر دیا ہو اور ایک بھی ایسا نہیں جو میرے دل میں ہو اور آپ نے بیان نہ کیا ہو جو کچھ دل میں تھا آپ نے سب کو چھو بہو اتنا ہی بیان فرمایا ہے جرکانی نے مواہبِ اللہ دنیا میں بھی اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے مواہبِ اللہ دنیا کی شرعہ میں جو دسمی جلد ہے اور خود مواہبِ اللہ دنیا کے اندر بھی تفصیل یہ موجود ہے اور دیگر کوتب کے اندر بھی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب سن لو تمہارے سوالات کی جوابات کیا ہیں اور اتفاق سے ہماری یہ قسط اس موسم میں آئی ہے جس میں حاجی اسی مقدس دیس کا سفر کرنے والے ہیں اور ان کے قدم اس طرف اٹھ رہے ہیں اور یہ پیغام ہے کہ ان کو ہر ہر قدم پہ اور ان کی سواری کے ہر ہر قدم پہ اور آج کی موجودہ سواریوں کے ٹائر چلنے پر ہر 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 ٹائر کی گردش پہ ان کو کتنا سواب مل رہا ہے میرے محبوبِ اللہ السلام میرے شاد فرمانے لگے میرے صحابی سن لو فلم ترفا ناکاتوں کا فکفن فلم تداہا جتنی بار تمہاری اونٹنی اپنا قدم زمین پہ رکھے گی اور جتنی بار اٹھائے گی ہر قدم پر حال کے کائلہ تمہارا ایک گناہ معاف فرمائے گا ہر قدم پر حال کے کائلہ تمہارا ایک درجہ اونچا کر دے گا ہر قدم پر رب ذل جراد تجھے ایک نیسی بھی عطا فرمائے گا جتنے قدم تمہاری اونٹنی چلتی جائے گی جتنا سفر تیہ کر کے تم پہنچو گے جتنی دور سے کوئی آئے گا اتنا زباد زیادہ اس کو حجر ملے گا جتنا کوئی زیادہ مشکت سے پہنچے گا اتنا اس کو زیادہ زباد ملے گا میرے محبوب علیہ السلام پرمائے لگے یہ تھا تمہارے پہلے طوال کا جواب کہ جب کوئی شخص آتا ہے اس تو کیا ملتا ہے پرمائے ابھی کعبے میں پہنچا نہیں ابھی وہ حرم کی سرزمین تک پہنچا نہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ راستے میں جو کچھ ہے یہ سب کچھ فضول ہے فرمایا نہیں نہیں فضول نہیں ہے جب تم اس مقدس دیس کی نیت سے چل نکلے ہو حالکہ کائنا ذل جلال ہوں تمہاری سواری کے قدموں کی گنتی پر تمہیں ہر قدم پر نکنی آتا فرمانے والا ہے کے بعد حسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارا دوسرا سوال یہ تھا کہ تواف کریں گے تو دو رکت نفل پڑھنے سے کیا ملے گا فرمایا قئیت کے رکبت من بنی اسماعیل علیہ السلام فرمایا دو رکت پڑھو گے تو عام غلام کے آزاد کرنے کا ثواب نہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کوئی بیٹا اگر کہیں کسی نے غلام بنا لیا ہو ان کی اولاد میں سے اس کو آزاد کرنے کا جو عجر ہے وہ خال کے قائلہ تمہیں تواف کے بعد دو رکتیں پڑھنے پر عطا فرما دے گا اور پھر فرمایا تم نے تیسرا پوچھا تمہارے دل میں جو تھا کہ یہ دورنا صفحہ مروہ میں اس میں کیا ملتا ہے چکر لگا رہے ہیں دو پہاڑیوں کے درمیان تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرما کہ اتکے سب این رقبہ اگر یہ تم سائی پوری کروگے تو پھر ستر غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب مل جائے گا پھر فرمایا تم پوچھ رہے ہو تمہارے دل میں تھا کہ عرفات کا میدان اس میں جا کے بیٹھ رہنا اور اس میں وقوف کرنا اس میں کیا ملتا ہے اور بالخصوص کیونکہ وقوف کا وقت جو ہے وہ پچھلے ٹائم کا ہے پہلے پہچنا یہ احتیاط ہے فرمایا اشیعت وقوف عرفہ اس شام اور پچھلے پہر اشر کے وقت کی جو وقوف کی گھڑیاں ہیں ان کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے کہ کیا ملتا ہے فرمایا جب وہ لمحہ آتا ہے اللہ تُنے دیکھ کر فرشتوں کے سامنے فقر فرماتا ہے اور کہتا ہے فرشتوں دیکھو یہ میرے پاس آئے ہیں جاؤنی میرے پاس آئے ہیں کیسے پر پراغندہ حال بھی ہے ان پر غبار بھی لگا ہوا ہے یہ سفر کر کے پہنچے ہیں اور مکتوست ایک لبات ہے اور پراغندگی ہے جو احرام کی پابندیوں کی بجا سے پائی گئی ہے فرمایا یہ آئے ہیں اور کیا ہے فرمایا یہ امید رکھتے ہیں رحمتی و مقراتی یہ میری مفرد کی امید لے کے آئے ہیں اور میری رحمت کی امید لے کے آئے ہیں فرشتوں دیکھ لو یہ کہاں کہاں سے چل کے آئے ہیں آوازیں بلند کر رہے ہیں مجھے آواز دے رہے ہیں اور مجھے لبائک اللہم اللبائک کے ساتھ میرے دربار میں حاضری لگوا رہے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام فرمانے لگے اب سن لو منا میں بیٹھے ہیں اور وہ دونوں سائل پہنچے ہوئے ہیں اب خطاب کے سیگے کے ساتھ فرمایا رب یہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں کتنے گناہیں فرمایا اگر تمہارے گناہ اگرچہ وہ ریت کے ذرات جتنے ہو یا سمندروں کی جھاگ جتنے ہو وہ میری رحمت سے زیادہ نہیں ہے جاؤ میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے افیدو یعنی یہ اعرفہ کی شام جو ہے افیدو اب واپس تلے جاؤ مغفور اللہ کم تمہیں بخش دیا گیا ہے والے من شفاتوں صرف تمہیں ہی نہیں جن کی تمہیں نے سفارس کی ان کو بھی بخش دیا گیا ہے حسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم منا کی مسجد میں بیٹھے ہوئے یہ جواب دے رہے ہیں فرمایا تم نے جو پوچھنا تھا وہ تمہارے دل کا سوال بھی میں نے بیان کیا اور جو عرش سے فیصلے ہونے تھے وہ جواب بھی میں نے بیان کر دیئے کہ رب کائنات اس وقت کیا دیتا ہے کیا عطا کرتا ہے یہ ہما جہت خبریں دینے والے ان کے بارے میں یہ کوئی کہے کہ وہ دیوار کے پیچھے نہیں جانتے مازاللہ اس بندے کا ایمان کیسا ہوگا صحابی دیکھ رہے ہیں ہم نے پوچھا نہیں صرف آئے ہیں تو ہمارے سوالات کو بھی بیان کر دیا ہے بندے کے دل میں کیا ہے اور مولا کی طرف سے عطا کیا ہے عرش کے فیصلے بھی بتا رہے ہیں اور فرش والوں کے دلوں کی خبریں بھی بتا رہے ہیں اس کے بعد فرما جس وقت تم جمروں کو مارتے ہو فرما بکل ہی ساتن تکفیر و کبیراتن ہر کنکری پر ہر کنکری ایک کبیرہ گنہ کا کفارہ بنتی ہے جب جمرے کو کنکریوں ماری جاتی ہیں ہر کنکری اس بندے کے ایک کبیرہ گنہ کا کفارہ بن جاتی ہے جو اسے سرزد ہو چکا تھا اور جس کا بھاری بوجھ تھا اس بندے پر ہر کنکری جو سیطان کو ماری جا رہی ہے یہ نہ سمجھے کہ پتھر پتھر کو ٹکرا رہا ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہو رہا میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں عرش والے کہ یہ فیصلے ہیں کہ تم جس وقت کنکری مارو گے تمہارے گنہ جھڑ جائیں گے معمولی سی جس وقت جنبش تمہارے بازو کو آئے گی کنگے سے کٹھری گنہ کی نیچے گر جائے گی اور وہ کبیرہ گنہ جو تھا تمہاری ایک کنکری ایک کبیرہ گنہ کا کفارہ بن جائے گی فرمانی کا عجل تو ایسے بھی بیان فرما دیا تھا فرما جب اس کی حالق سے کترا چپک کے نیچے گدرے گرے گا یمین پر بعد میں پہنچے گا اللہ کے ہاں پہلے قبول ہو جائے گا اگر قلود سے ہے تو اس کی وجہ سے گنہ ماف ہو جائیں گے پھر فرما یہ سر کا حالق جو ہے اس میں کیا ہے فربکل شارتن حسنا اللہ ہر بال کے بدلے میں نیکیتہ فروائے گا اور پھر آگے یہ بھی بیان فرما دیا فرما اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر بال کے بدلے میں پہلے پہلے وہاں جو قربانی کا جانور ہے اس کے بالوں کے لحاظ سے نیکیتہ ہیں لیکن یہ جو سر کا حالق کرا رہا ہے فرما اس کے ہر بال کے بدلے اس کا یہ گناہ ماف ہوگا ہر بال کے بدلے اس گناہ ماف ہوگا اور پھر خود ہی سوال کر کے جواب دے دیا فرما اگر کسی کے گناہ اس کے بالوں سے تھوڑے ہوں گناہ تھوڑے ہیں اور بال سر پہ زیادہ ہے اور بال سے مراد ہر وہ معمولی سی جو اس کے سر پہ ایک چیز ہے اس کی ایک ایک جو رگ و ریشہ کے لحاظ سے کہا وہ پورا بال نہ بھی ہو وہ بندہ گنجا ہے اس کے بال کی جگہ جو بالکل معمولی سا ریشہ ہے اس کے اترنے پر بھی اس کی نیکیتہ کو ایک بدی ماف ہو جائے گی ایک گناہ ماف ہو جائے گا آپ فرمایا اگر اس کے گناہ تھوڑے ہو اور بال زیادہ ہو تو پھر کیا باقی جو گناہ ماف ہونے کے بعد جو بال بچ جائیں گے وہ رائے گناہ چلے جائیں گے فرمایا نہیں نہیں وہ اس کی مستقبل کی نیکیوں کا زخیرہ بن جائے گا یدہ خرول لکھ فرمایا وہ تمہارا جو پیس کی زخیرہ ہے وہ بعد میں نیکیوں کی شکل میں تمہیں ملتا جائے گا جو گناہ ہو چکے تھے ان کی معافی کے لیے ایک ایک بال سبب بنتا گیا فرمایا اب جس وقت یہ سارا معاملہ گنزر گیا آخر میں رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات میں ایک چیز نہیں تھی جواب میں وہ بھی ذکر فرما دی اور یہ بیاز بارگاہ کا فیض ہے کہ جتنا تم لے کے آئے تھے اتنے نہیں اور بھی عطا فرمائیں گے تمہارے سوالات تو ختم ہو گئے کسی پر یہ حلق جب پراتے ہیں تو کیا ملتا ہے فرما ہم نے اس جواب پورے کر دیئے اب میرے صحابہ سن لو وہ تواف جو آخر میں کیا جاتا ہے جب تواف ودا کیا جا رہا وہ تواف جو آخر میں ہو رہا ہے جس وقت گناہ جھر رہے ہیں یا تواف صدر بھی ابھی باقی ہے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم تواف صدر یا تواف ودا تو ایک ہی تواف کا نام ہے اور تواف رکن جو ہے ان کے لحاظ سے میرے محبوب علیہ السلام ہم ارشاد فرما رہے ہیں اب جب یہ بندہ کعبہ کے گلد چکر لگاتا ہے تو اس کے کندوں پر ایک فرشتہ بیٹھ جاتا ہے وہ کہتا ہے بندے جو کچھ تیرے گناہ تھے وہ تو معاف ہو گئے اب پھر بھی تُو آجلی سے رو رہا ہے اور جھر درہا رہا ہے اور تُو خالقِ کائنات سے معافی مانگ رہا ہے پاعمل اب عمل کر مستقبل کے لیے تمہارا ماضی درخشہ ہو گیا تمہارا ماضی بلکل صاف ہو گیا تمہارے ماضی کے گناہ بلکل دھل گئے اب یہاں سے جو عمل شروع ہو رہا ہے یہ عمل اب سارا مستقبل کے لیے ہے اب مستقبل کی عظمتیں دینے کے لیے اللہ نے یہ تواف رکھا ہے جس کی وجہ سے اب واپس لوٹے گا تو صورتحال کیا ہوگی میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یومن ولدت امہ یوں لوٹ رہا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا شہابی آئے ہیں ان کے دل میں سوالات ہیں محبوب علیہ السلام نے خود پیشکش کر دی ہے اگر چاہتے ہوں تو میں تمہیں سوال بھی بتاتا ہوں جو تمہارے دل میں ہے اور جواب بھی بتاتا ہوں اور سوال بھی بتائے ہیں جواب بھی بتائے ہیں اور صحابی نے اللہ کی قسم اٹھا کے نعرہ لگایا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہ اضافہ کیا ہے نہ کمی کی ہے کہ جو میرے دل میں نہ ہو وہ آپ بیان کر دے اور جو دل میں ہو وہ بیان نہ کرے ایسا ہرگز نہیں ہوا جتنے سوال تھے آپ نے وہ سارے بیان فرما دیئے اب کہنے لگے کہ سکفی اب تمہاری باری ہے تم پوچھ لو کیونکہ دونوں کے لئے فرمایا تھا اور یہ شان ہے میرے محبوب علیہ السلام کے علم کی کہ دونوں اکٹے آئے ہیں تو جو گیس سے کوئی پہچانتا تو سمجھتا ہے شاید دونوں مشورہ کر کے ایک ہی بات پوچھنے آئے ہیں فرمایا نہیں اس کے سوال جدا تھے تمہارے سوال جدا ہے اب سکفی تم پوچھو تو میں بتاؤں کہ تمہارے دل میں کیا تھا وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دو کہ میں کیا پوچھنے آیا ہوں فرمایا تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ جب وضو میں وضو میں چہرہ دھویا جاتا ہے تو چہرے کے دھونے پر جر کیا ملتا ہے جب ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے تو ہاتھوں کے دھونے پر جر کیا ملتا ہے جب سر کا مسا کیا جاتا ہے تو اس پر بندے کو کیا حاصل ہوتا ہے جب قدم دھویا جاتے ہیں تو اس پر بندے کو کیا ہوتا ہے تو میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگی عزت تسلتا وجہ کا انتصارتی ذنوب من اشفار اینئی کا میرے صحابی جب تم وضو کرتے ہوئے چیرہ گھوتے ہو تو تمہاری پلکوں کے نیچے سے گناہ بے کے نکل جاتے ہیں وعزت تسلتا جدئی کا اور جب تم اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہو تو کیا ہوتا ہے انتصارتی ذنوب من اشفار اینئی کا تمہارے ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے گناہ بے کے نکل جاتے ہیں وعیزہ مساتہ رہسہ کا انتصارتی ذنوبوں میں رہسے کا جس وقت سار کا مسا کرتے ہو اور اس مسے کے ساتھ سار کے سارے گناہ چڑ جاتے ہیں وعیزہ تسلتا وجہ لے گا جب تم قدموں کو دھوتے ہو انتصارتی ذنوبوں من اشفاری وجہ لے گا تمہارے قدموں کے ناخنوں سے سارے گناہ بے جاتے ہیں اب صحابہ کا جمع غفیر ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوال بھی بتا رہے ہیں اور ان سوالات کے جواب بھی عطا فرما رہے ہیں اور یہ سارا منظر پر نور ہے سارا منظر پر کیخ ہے اور صحابہ کے چیرے کھلے ہوئے ہیں کہ خالق کائنات اللہ دلالہ نے ہمیں جن کی امت میں شامل فرمایا ہے وہ صرف مسئلہ پوچھنے پر ہی نہیں دل کی بات پر بھی سب کچھ بتا دیتے ہیں یہاں تک کہ ایک دن حضرت واصلہ بن اسکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں محفل لگی ہوئی تھی نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے میں آگیا تو کیا ہوا کہتے ہیں جلس تو وسط الحلقہ جو دائرہ بنا ہوا تھا میں اس کے درمیان بیٹھ گیا مجھے کچھ صحابہ کہنے لگے واصلہ اٹھو جہاں سے یہ آداب محفل نہیں ہے تم بالکل درسنٹر میں آکے بیٹھ گئے ہو کسی طرف بیٹھو پہلے بھی لوگ بیٹھے ہوئے حلقہ بنا کے اور تم درمیان میں بیٹھ گئے ہو اٹھو یہاں سے کہتے ہیں جب مجھے اٹھنے کے لیے وہ کہہ رہے تھے تو میرے محبوب علیہ السلام نے مجھے بیٹھنے کا حکم فرما دیا فرمایا فرمایا اس کو چھوڑ دو اور مجھے بھی یعنی اس کا معاملہ میرے ساتھ رہنے دو میرے صحابہ اس کو نہ ہلاؤ یہاں بیٹھا ہے رہنے دو اس واسطے انی عالم میں جانتا ہوں کہ اس کو کونسی چیز گھر سے چلا کے یہاں لائی ہے میں جانتا ہوں اس کے دل میں کیا ہے میں جانتا ہوں یہ ایک مسئلہ کچھ نے آیا ہے یہ محض بیٹھنے نہیں آیا تو اس کو اگر درمیان میں بیٹھ گیا ہے میرے سامنے اس کو بیٹھے رہنے دو میں اس کے دل کا سوال بھی بیان کروں گا اور میں اس کا جواب بھی اتا فرماؤں گا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انی عالم میں جانتا ہوں اس چیز کو جو اس کو ساتھ لے کے آئی ہے یعنی جو اس کے آنے کا سبب ہے اور جو وجہ ہے جس کی وجہ سے یہاں پہنچے ہیں میں جانتا ہوں تو پھر اس سے فرما دیا اگر تم چاہوں واصلہ تو میں بتاؤں کہ تم میرے پاس کیوں آئے ہو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں کہ کیا سبب ہے میرے آنے کا میرے دل میں کیا سبب سوال ہے کیا میں پوچھنے آیا ہوں تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللذی جا آبکا وہ بات جو تمہیں یہاں لے کے آئی ہے اوکمہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما جو تمہارا مسئلہ ہے اور جو تم پوچھنے آئے ہو وہ کیا ہے ان البر وشت تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ نیکی کس کو کہتے ہیں اور شک کیا ہوتا ہے دو چیزوں کا سوال تم کرنے آئے ہو ایک تو نیکی کا سوال اور دوسرا شک کا سوال یہ اگرچہ اس لحاظ سے بھی بڑا اہم ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک امتی کے بتائے بغیر اس کے دل کا حال بیان کر رہے ہیں غیب واضح کر رہے ہیں لوگوں سے جو پوشیدہ بات ہے اس کو ظاہر کر رہے ہیں اور دوسرا اس لحاظ سے بھی یہ بات بڑی ضروری ہے کہ ہر بندے کو یہ پرابلم بنتا ہے کہ جب کوئی مرحلہ سامنے آ گیا کوئی بتانے والا موجود نہیں ہے اور روزانہ قدم قدم پر فیصلہ کرنا پڑتا ہے کیا یہ نیکی کا کام ہے یا نہیں یہ نیکی ہے یا نہیں ہے یہ محبوب علیہ السلام کا فرمان اس لحاظ سے بھی منارہ نور ہے کہ جو اس کو سمجھ لے گا آج بھی قدم قدم پر یہ حدیث اس کو نور عطا فرمائے گی فرمائے تم مجھے پوچھنے آئے ہو نیکی کیا ہوتی ہے اور شک کیا ہوتا ہے تو میرے محبوب علیہ السلام میرے ارشاد فرمانے لگے نیکی یہ ہے کہ جس پر دل پکا ہو جائے دل میں کوئی کھٹکا باقی نہ رہے وَمَا لَا إِلْهِ الْقَلْبِ دل کا محلان ہو دل مطمئن ہو جائے دل پکا ہو جائے اور اس کام کے بارے میں بندے کو کوئی کھٹکا ذہن میں موجود نہ رہے اور پوری طرح دل مطمئن ہو جائے اس کو سمجھ لیں وہ کہ یہ نیکی کا کام ہے اور شک کیا ہے فرمائے لَمْ يَسْتَقِرِّ الْقَلْبِ کہ جس کے لحاظ سے دل پھیرتا نہیں کبھی خیال آتا ہے تو فوراً بدل جاتا ہے پھر دل سے آواز آتی ہے دل ملانت شروع کر دیتا ہے کہ یہ کام نہ کرو ہو سکتا ہے یوں ہو جائے ہو سکتا ہے یوں ہو جائے ہو سکتا ہے فلان نتیجہ نکل آئے ہو سکتا ہے اس کا یہ نقصان ہو جائے ہو سکتا ہے رب کی ناراضگی اس میں ہو یہ بار بار جو دل کھٹکتا ہے اور دل کے اندر ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے فرمایا یہ شک ہے اس سے باز رہو اور جہاں دل جم جائے دل مستقع ہو جائے اور دل پوری طرح پکا ہو جائے یہ وہ ہے جس کو نیکی قرار دیا گیا ہے اس کو کر لو اللہ اس پہ عجر عطا فرمائے گا اب دیکھو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بازے طور پر جو دو چیزیں تھیں ان کے دل میں ان کے بارے میں بیان کیا ہے اور اس کو پھر ان کا جو جواب تھا وہ بھی بتایا ہے یہاں بھی حضرت باصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقیدہ قسم اٹھا کے کہا واللذی باعثا قبل حق مجھے اس راک کی قسم ہے جس نے تجھ کو سچا نبی بنایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا میرے دل میں کچھ بھی نہیں تھا یہی پوسریں آیا تھا یہی سوالات میرے دل میں موجود تھے جو آپ نے سوال بھی ارشاد فرما دیئے ہیں اور ان سوالوں کے جوابات بھی ارشاد فرما دیئے ہیں محتشم سامین حضرات تبرانی نے موج میں کبیر میں اس حدیث کو رویت کیا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے میرے دیئے پوری دنیا کو اٹھایا پوری دنیا رب نے میرے سامنے کر دی یعنی پوری دنیا شرک و غرب شمال و جنوب جو سطح زمین پر انسان کھڑا ہے اس کو صرف دنیا کا تھوڑا سا حصہ نظر آتا ہے اور میرے رب نے میرے سامنے پوری دنیا کو اٹھا کے پیش کیا فرمایا میں اس پوری دنیا کو بھی دیکھ رہا ہوں اور اس پوری دنیا میں جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہوں کیشہ دیکھ رہا ہوں فرمایا جس طرح میں اپنے ہاتھ کی ستھیلی کو دیکھ رہا ہوں رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بڑے معناخیز ہیں اور ان میں بڑی لطافت ہیں ان اللہ قد رافع لیت دنیا یہ بات واضح کر دی کہ یہ میرے رب کا فضل ہے اللہ کی عطا ہے یہ اللہ کی شان ہے کہ اس نے میرے لئے دنیا کو سمیٹ کے پیش کر دیا ہے جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے اس طرح دنیا میرے بلکل سامنے ہے اور پھر یہ دوسرا جملہ جو تھا اس میں کیا الفاظ ہے آنا انظرو الیہا میں اس کی طرف دیکھتا ہوں انظرو ہے ماضی کا سیگا نہیں ہے کہ نظر تو الیہا اللہ نے دنیا اٹھائی میں نے دنیا دیکھی پھر معاملہ ختم ہو گیا فرما نہیں نہیں اللہ نے دنیا اٹھائی تو کیا ہوا فرما وہ آج تک اٹھی ہوئی ہے آنا انظرو الیہا میں مسلسل اس کی طرف دیکھ رہا ہوں انظرو بہت متقلم مزارے کا سیگا ہے یہ نہیں ہے نظر تو الیہا کہ میں نے دیکھا ایک بار اور پھر چمک ختم ہو گئی حالانکہ ایک بار دیکھنا بھی ان لوگوں کے عقیدے کے منافی ہے جو کہتے ہیں کہ خالق ایک کائنات کے سوا پوری کائنات کو ایک لمحہ بھی کوئی نہیں جان سکتا اگر ایک بار نہ ہوتا پھر بھی ان کے رد کے لیے کافی تھا مگر ہمارے محبوب علیہ السلام کی شان نرالی ہے خالق ایک کائنات نے کیا شان دی فرما انا انظرو الیہا میں مسلسل اس کو دیکھ رہا ہوں اور کس طرح کاننا میں انظرو الیہا کفی ہازہی جس طرح میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں دیکھیں یہ جو پوری دنیا کو دیکھیں ان کو دیوار کے پیچے نظر نہ فرما میں دنیا کو بھی دیکھ رہا ہوں وَإِلَى مَا هُوَا قَائِنٌ فِيهَا الَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ آج کی دنیا کو نہیں قیامت تک کی دنیا کو دیکھ رہا ہوں انا انظرو الیہا میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں وَإِلَى مَا هُوَا قَائِنٌ فِيهَا الَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور تو اسے بھی دیکھ رہا ہوں آج ہی جو کچھ قیامت میں آنے والا ہے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں یہ ہم جیسے ہیں کہ جیسے وقت مکان میں بیٹھے ہو جو دروازے کے سامنے آئے گا وہی نظر آئے گا جو آگے پیچھ ہوگا وہ نظر نہیں آئے گا لیکن جو چھت پہ کھڑا ہے اس کو سارے سین والے نظر آئیں گے بلا تمثیل ہم ہجابات میں ہیں ہم زمانے کا وہ جو ایک زمانے کی پھرکی ہے پتا ہے وہ جو کھل کے سامنے آتا ہے وہی نظر آتا ہے باقی جو لپتا ہوا ہے وہ نظر نہیں آتا لیکن یہ اللہ کی عطا ہے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جتنی دنیا کھول کے آگئی ہے سامنے وہ بھی جانتا ہوں اور جتنی ابھی تک لپتی ہوئی ہے اور قیامت تک آئستہ آئستہ وہ سیتہ سامنے آتا جائے گا میں آج ہی سب کچھ قیامت تک دیکھ رہا ہوں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے حالکہ قائلات نے سب کچھ میرے لئے ہتھیلی کی طرح واضح کر دیا ہے اور میں ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں مہتشم صاحبین حضرات اب یہاں پر تیسرا پہلو عبارت ہوں ہو سکتی تھی پہلا تو یہ ہے نا کہ ان اللہ قد رافع لیت دنیا اللہ نے دنیا اٹھائی وَنَظَرْتُوْ إِلَيْهَا میں نے دیکھا ایک یہ عبارت ہو سکتی تھی جو استعمال نہیں دوسری کیا ہو سکتی تھی ان اللہ قد رافع لیت دنیا وَنَظَرْوْ إِلَيْهَا آنہ کے بغیر پھر بھی جملہ تو بن جاتا ہے چونکہ انظرو کے اندر آنہ موجود ہے انظرو کا معنی ہے میں دیکھتا ہوں آنہ کا معنی ہے میں وہ علیتہ جو پہلے ذکر ہے وہ اگر نہ بھی ہوتا تو پھر بھی انظرو میں یہ معنی بنتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں چونکہ واحد متقلم میں خود آنہ ضمیر ہوتی ہے چھیکے کے اندر ہی اگر آنہ کا ذکر نہ کرتے پھر بھی انظروں میں میں والا معنی نکلتا تھا مگر وہ استعمال نہیں کیا کیا فرما ان اللہ قد رفا لی الدنیا وَآنَا عَنْزَرُوا إِلَيْهَا آنَا عَنْزَرُوا إِلَيْهَا آنَا کا لفظ باقاعدہ موجود ہے اب دونوں جملوں میں فرق کیا ہے اگر انظر ہوتا تو جملہ فیلیہ ہوتا آنَا عَنْزَرُوا یہ جملہ اسمیہ ہے اور وہ جملہ اسمیہ جس کی خبر جملہ فیلیہ بن رہا ہو انظروں محض ہوتا تو پھر یہ معنی بنتا دیکھتا تو ہوں مگر کبھی چیزیں اوجو ہو جاتی ہیں اور کبھی دیکھ لیتا ہوں کبھی پڑھتا آتا ہے اور کبھی آجا ہو جاتی ہے آنَا عَنْزَرُوا کا مطلب یہ ہے ہر وقت ہتھیلی پر موجود ہے اور پوری قائمات تو ہر وقت دیکھ رہا ہو ہر علمِ معنی کی کتابیں جس لوگت میں قرآن اترا ہے یہ اس کے قوانین کا حصہ ہے کہ انظروں کا معنی وہ بنتا ہے آنَا عَنْزَرُوا کا معنی یہ بنتا ہے اب ہمارے ہاں یہ تو سب سے بڑا یہی بابا لائے ہوا ہے جس نے دو لفظوں کا ترجمہ پڑھ لیا وہ ہی اپنے آپ کو محدث بنا کے وہ آگے چلنا شروع کر دیا اور پھر مناظرے کے چیلن شروع کر دیئے اور مناظرے کو ایک چائیڈ پلیس سمجھ لیا ابھی پچھلے جمعہ کو ہمارا ان لوگوں سے بحث کا کچھ وقت بنا چار گھنٹے بات ہوئی تو جو ہمارے دوسری تیسری کلاس کے بچوں کو آتا ہے ان کیوں اس مناظر کو نہیں آتا کہ جس کو یہ دعویٰ ہے کہ میں نے پینتیس مناظرے کیے جو اتنی علمی سطح گھری ہوئی ہے میں یہ سمجھتا تھا شاید کچھ نہ کچھ ان لوگوں کے پلے ہوگا مدرس دن میری تو ساری ان کے بارے میں جو خوش فامی تھی وہ تو غلط فامی ثابت ہوئی کہ وہ ایک شخص اپنے آپ کو مناظر کہتا ہے اور پینتیس مناظرے کرنے کا دعویدار بھی ہے اور اس وقت ان کا سالہر بھی ہے وہ چار گھنٹے کی کیسے ہمارے پاس محفوظ ہے انشاءاللہ آپ کو ملے گی تو پتا آپ کو چلے گا اب وہ نسبت کی چار قسمیں جو ہمارے بچے بچے کو بھی آتی ہے میں نے پوچھا بیان کرو تو کہتا ہے آپ بیان کرے تو میں نے کہا یہ لہو میں نام لیتا ہوں پھر آپ تعریف کریں پھر تعریف اس کو آخر تک نہیں آئی ایک نہیں متعدد باتیں اسی سامنے آئی ہیں تو یہ مصیبت ہے کہ آزمائے سے اس دوانے کی کہ جہاں لوگ پرانو سنت کے عالم بننے کے دعویدار بن گئے ہیں نہ یہ پتا ہے کہ اسمیت جملہ کیا ہے نہ یہ پتا ہے کہ جملہ اسمیہ کیا ہے اور جملہ اسمیہ میں اور اسمیت جملہ میں فرق کیا ہوتا ہے اگر ماضی کا جملہ مزارے میں اس کو کنبائٹ کر دیا جائے اور خبر قسم کی جو ہے وہ ساتھ فیل میں لادی جائے فیلیہ بنا کر اس کے معنی میں تبدیلی کیا آتی ہے یہ ساری چیزیں انہوں نے چھوڑی چھوٹے چھوٹے کونس پڑھ کے دو دو سال کے کہنے لگے ہمارا علم صحابہ سے بڑھ گیا ہے اور یہ وبال آ گیا ہے کتابوں میں لکھ چکے ہیں وہ کتابوں میں ان کے شیوخ نے یہ لکھا ہے وہ ابن ماجہ کی شرعہ میں لکھا ہوا ہے کہ ہماری دو کتابیں جو پڑھ لیتا ہے اتنی اتنی موٹی وہ صحابہ سے علم میں بڑھ جاتا ہے یہ حالت ہے ان لوگوں کی کہ صحابہ سے علم سے بڑھنے والے جن کو اور روپے اب جد علوم اسلامیہ کا نہیں آتا اس طرح قرآن و سنت پڑھتے ہیں اور محبوب الاسلام پہ اعتراض کرنے کے ٹھیکے انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں کاش کہ علوم اسلامیہ کی جو روح ہے ان کو حاصل ہو جاتی تو ہر لفظ سے ہی مقام خدا بھی نظر آتا مقام مصطفیٰ علیہ السلام بھی نظر آتا دیکھیں نا جب تین طرح جملہ ہو سکتا تھا آخر کوئی وجہ تو ہے نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دونے استعمال کیے تیسرا استعمال کیا ہے یہ بھی فرما سکتے تھے ان اللہ کا درافہ لیت دنیا و نظر کو علیہ یہ بھی فرما سکتے تھے ان اللہ کا درافہ لیت دنیا و انظرو علیہ اب ان دونوں کو استعمال نہیں کیا تیسرا استعمال کیا ہے ان اللہ کا درافہ لیت دنیا و انظرو علیہ یہ انظرو جو ہے یہ ہے وہ جملہ اسمیہ کہ جس کی خبر جملہ فیلیا ہے وہ جملہ اسمیہ کہ جس کی خبر جملہ فیلیا ہو وہ دوام اور تسلسل پر دلانت کرتا ہے کہ اللہ نے ایک لمحہ بھی پھر اس کو چھپایا نہیں ہر لمحہ یہ چیزیں میرے سامنے موجود ہیں اب اس کے بعد جو جملہ ہے اس نے ایک اور اتراج کا جواب دیا امام ذرکانی نے اس کی شرح میں لکھا کہ محبوب علیہ السلام جو فرماتے ہیں درمیان میں یہ آگیا کہ صرف آج کی دنیا کوئی نہیں جو قیامت تک ہونے والا ہے اس دنیا میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں اور ساتھ کیا فرماتے ہیں جس طرح کہ میں اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں گویا کہ اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں اب فرماتے ہیں ایک ہے مہ ظلم وہ بھی بڑی شان ہے اور ایک ہے دیکھ کر بتانا یہ اس سے بڑی شان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو میں نے انظروں کہا اس کا معنی آلمو نہ کرنا انظروں کا معنی آلمو نہ کرنا کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے میں اس کو جاننے والا ہوں مجھے اس کا علم ہے یہ معنی نہ کرنا کیوں؟ فرماتے ہیں جس طرح میں نے مصباب ہی کو بیان کیا ہے اسی طرح مصباب کو بھی سمجھنا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو جان ہی نہیں رہا دیکھ بھی رہا ہوں ایسے قیامت تک جو ہوئے گا اس کو جانتا بھی ہوں دیکھتا بھی رہوں گا امام ذرکانی نے باقایتا دسمی جلد میں اس نکتے کو اٹھایا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیا ضرورت تھی کہ انمہ انظر الہ کفی حاضی ہی کہ جس طرح گویا کہ میں اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں اس طرح میں پوری دنیا کو دیکھ رہا ہوں اور جو قیامت تک ہوگا فرمائے اس واسطے کے لفظ نظر جو ہے اس کا معنی علم سے بھی کیا جا سکتا ہے اور محبوب الاسلام وہ احتمال بند کرنا چاہتے تھے کہ میرے انظروں کا معنی آلموں نہ کرنا کہ میں محض جانتا ہوں اور دیکھتا نہیں ہوں چونکہ قلبی بصیرت پر جو دیکھا جاتا ہے اس پر بھی آلموں کا لفظ بولا جا سکتا ہے فرمائے نہیں نہیں جس طرح میں آنکھ سے اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں ایسے ہی آنکھ سے قیامت تک کی حالات کو بھی دیکھ رہا ہوں جس طرح کے میں گویا کہ اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں تو یہ میرے محبوب الاسلام کا علم غیب ہے اور یہ لطافت ہے حدیثریف کی اب جو ترجمہ پڑھ کے ہمارے سامنے آ جائے گا نہ اس کو صرف آتی ہے نہ ناو آتی ہے نہ اس کو بدی آتا ہے نہ علم بیان آتا ہے نہ علم بامانی ہے نہ بلاغت ہے نہ فساحت ہے نہ اصول حدیث ہے نہ اصول تفسیر ہے نہ منطق ہے نہ فلسفہ ہے نہ ان کی اصول و فرو کی کوئی بات ہے اب یہ تو صرف ترجمہ پڑھے گا آن آن سورو علیہ اور یہ بھی اس کو تو نصیب نہیں ہوگا اور کبھی بھی اپنے مقتدینوں کو نہیں بتائے گا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی یہ بھی حدیث ہے اور ہم یہ بھی حدیث بیان کرتے ہیں اب محبوب الاسلام کے ایک ایک لفظ میں تو علوم کے جہان آباد ہیں ان علوم کو سامنے رکھ کر محبوب الاسلام کے لفظ کو سمجھا جائے گا تو ہر بات سے ان کی بات سامنے آ جائے گی اسی واسطے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سہاں میں موجود ہے فرانہ اس وقت دجال آئے گا اس کے مقابلے میں حضرت عیسی علیہ السلام جب نکلیں گے دس گھوڑ سوار ان کو بھیجا جائے گا وہ دس آج سے صدیوں بعد پیدا ہوں گے کیونکہ ابھی یہ جو ہمارے کچھ لوگوں کا مقابلہ ہے کہ قیامت فلان دن آئے گی فلان دن آئے گی کچھ ڈاکٹروں کا وہ خام خیلی ہیں ان کی قیامت تو ابھی بڑی دور ہے اور اس کے لیے یہ علم کام نہیں دیتا کہ جس سے ہم قیامت کی آنے کی کوئی ڈیٹ تے کر لے کہ فلان دن کو آ رہی ہے وہ رب قائنات جانتا ہے اور اس کی علامات کو محبوب الاسلام بیان کر چکے ہیں اور وہ جانتے ہیں وہ علامات کیا ہے میرے محبوب الاسلام دیکھو جو فرمایا تھا کہ قیامت تک جو کچھ ہوگا میں اس کو دیکھ رہا ہوں وہ کیا بیان کیا فرمایا وہ دس گھوڑ سوار جن کو دجال کے مقابلے میں بھیجا جائے گا فرمایا میں ان گھوڑ سواروں کے نام بھی جانتا ہوں ان کے نہیں ان کے والدین کے نام بھی جانتا ہوں یہاں بھی لفظ انہ ہے اور یہ تاقید کے لیے آتا ہے اور پھر آگے لامے تاقید ہے انی آرے فو نہیں ہے بے شک میں یقینا جانتا ہوں لا آرے فو کس چیز کو جانتا ہوں ان کے بارے میں اسماعہم ان کے ناموں کو و اسماعہ آبائہم ان کے ابباجی اور امی جی کے ناموں کو بھی جانتا ہوں اسماعہ آبائہم ان کے دادا کے نام کو بھی جانتا ہوں ان کے پردادا کے نام کو بھی جانتا ہوں صرف ان کو ہی نہیں و الوانا خیولہم میں ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں رہاں کا وہ دعوی ہے کسی کو نبی ماننے کا جن کا یہ عقیدہ ہو کہ ان کو کوئی پتا ہی نہیں کوئی جانتے ہی نہیں کال کی خبر نہیں میرے محبوب علیہ السلام تو اتنا وسیل میں رکھتے ہیں فرمایا میں جانتا ہوں اس وقت جو جہاد پہ دس بور سوار نکلیں گے اور سامنے آئیں گے میں ان کے نام ان کے والدین کے نام سب کو جانتا ہوں اور تو اور رہا فرما الوانا خیولہم میں ان سب کے گھوڑوں کے ہر ہر رنگ کو جاننے والا ہوں یہ ہے ہمارے محبوب علیہ السلام کا علم غیب یہ بارمی قسط تم نے سنی انشاءاللہ تبارک و تعالی بھی اس کی متعدد اقصات ہے اور یہ جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں یہ حق نہیں ہے ان کے علم کو بیان کرنے کا کہ ہم کوئی حق ادا کر رہے ہیں یہ تو ڈیوٹی ہے جو اپنی استطاعت کے مطابق تھوڑی بہت پوری کر رہے ہیں ہمارے محبوب علیہ السلام کا علم غیب ہے اس کی جو وسطیں ہیں اور اس کی عزمتیں ہیں ہم کروڑ سال کی زندگی پا لیں ہم تو ان کی حدود کا آغاز نہیں بیان کر سکتے کہ خالق اکائلہ جلل جلال عطا فرمانے والے ہیں اور محبوب علیہ السلام لینے والے ہیں اور پھر مقام وہ ہے فادل بریلوی کہنے لگے گھنچے ماہ اوہا کے جو چٹکے دناکے باغ میں بلبلے صدرہ تو ان کے بھو سے بھی محرم نہیں کہ صدرہ کا وہ بلبل جبریل امین علیہ السلام جب ان کو پتا نہیں ان کو بھی موہم رکھا گیا کہ جو چاہا رب نے دیا جو چاہا اس نے دیا جب وہ نہیں جانتے تو ہم جیسے کیا یہ حطا کر سکتے ہیں اس واسطے یہ ایک جھلک ہے جو اپنی ذمہ داری کے پیش نظر کہ جو ہمیں پتا ہے وہ بتائیں کہ لوگوں ہمارے محبوب علیہ السلام پر اطراز نہ کرو اللہ دینے والا ہے یہ لینے والے ہیں اور یہ میرے رب کی شان ہے کہ جس کے محبوب علیہ السلام کا علم اتنا بہت زیادہ وسیع ہے ربی صلی اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين